سب سے پہلے میں عزیز صدیق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی سر آج ایک مرتبہ پھر سے خاصا سخت رد عمل دیا ہے اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو خاصے تحفظات ہیں اگر آپ کو کو تحفظات ہے تو آپ کے ذاتی مولج نے تو اس حوالے سے کلیرنس پہلی دے دی ہے بہت شکریہ جی بلکل کوئی کلیرنس بھی دی ہے یعنی کس نے کہا ہے ایک فیزیکل ملاقات کے بعد آپ ڈاکٹر فائنل پھر تو یہ میڈیکل ٹیسٹ اور ریپورٹیں ساری ریٹنڈنٹ ہو جاتی ہیں جب تک میڈیکل ٹیسٹ نہیں ریپورٹیں نہیں آتی ہیں تب تک کوئی نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے بشرا بی بی نے کیا کیا ایسا کہ آپ ان کے لیے تکالیف دیتے رہے ہیں ان کے لیے اپنا بنی کالا میں کیوں رکھا اڈیالا جین میں کیوں نہیں رکھا یہ سارے سوالات تو ہم اٹھاتے رہے ہیں آپ نے کس طرح کے الزامات نہیں لگائے جادو ٹونا پتہ نہیں کیا کیا اور عددت والا کیس اگر اٹھا کر دیکھ لیں پاکستانی پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا کیس نہیں ہے جس طرح کہ یہ کیسی سارے برائے گے ہمارا مطالبہ بڑا جائز ہے کہ ہم چوکت خانم سے ٹیسٹ کرائے ہیں ان کے پوری میڈیکل ریپورٹ ہونی چاہیے اور یہ میرا حق ہے رائٹ ٹو لائیف اور پوالیٹی آف لائیف آرٹیکل نو اور چودہیں اس بات کی پروٹیکشن دیتے ہیں اور دوسرا عمران خواہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر نہیں آرہا کہ کیا ظلم اور زیادتی ہیں یعنی اب گورنمنٹ بھی نہیں آگئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ یعنی یہ پی ڈی ایم فیس ٹو جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے لیکن وہی نگران حکومت والا سیٹ اپ وہی ٹرانسفر پوسٹنگ وہی لوگ سارے چل رہے ہیں اس وقت اور یہ زیادتی جو ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں یہ کون پوچھے گا اس کو اور ان چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے ہم نے